بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورل آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو گائنی کے پرابلم کے لئے ایک لا جواب عظمودہ وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی جس کے کرنے سے گائنی کا پرابلم بہت ہی جلد حل ہو جاتا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میری اہلیہ کی دوست امریکہ میں رہائش پذیر ہیں ان کی بیٹی کا گائنی پرابلم تھا جسے میری اہلیہ نے شیخ الوظائف کا درس میں بتایا ہوا آفہ حسبتم اور ازان کا عمر بتایا صرف چند دن پڑھا اس کے گائنی کے تمام مسائل ختم ہو گئے بلکہ اسی امریکہ والی دوست نے میری اہلیہ کو بتایا کہ امریکہ میں ان کے جاننے والی ہاتون کی بیٹی کو بے ہوشی کے دورے پڑھتے تھے ڈاکٹرز نے بتلایا کہ یہ لا علاج ہے اب بکیہ زندگی یوں ہی گزرے گی میں نے انہیں یہی آفہ حسبتم اور ازان والا عمل بتلایا بچی کے والدین نے بقائدگی سے پڑھ کر بچی پر دم کرنا معمول بنایا چند دنوں بعد بچی کو افاقہ ہو گیا اور دو تین دن دورہ نہ پڑا بچی کا والد کسی کام کے سلسلہ میں کہیں چلا گیا اور دم نہ کرا سکا بچی پر دوبارہ دورے پڑھنے لگے تب بچی کے والدین کو احساس ہوا کہ دم میں ناغہ کی وجہ سے بچی کو تکلیف ہوئی پھر میاں بیوی دونوں نے یکسوی سے بیٹی کو دم کیا الحمدللہ اب بیٹی مکمل طور پر صحتیاب ہے انہوں نے مزید بتایا کہ کچھ عرصہ بعد ایک فنکشن میں اس بچی کی والدہ نے مل کر شکریہ دا کیا اور بتایا کہ ہمارے بتلائے ہوئے وظیفہ سے اب بیٹی مکمل طور پر تندرست ہو گئی ہے میری اہلیہ کی دوست کو گائنی کا پرابلم تھا ڈاکٹرز نے فوری طور پر آپریشن کروانے کی ہدایت کی اہلیہ نے اسرار کیا کہ ہم نے آپریشن نہیں کروانا بلکہ انہیں المالک القدوس السلام اور افہہ سبتم اور ازان والا عمل بتایا چند دن پڑھنے سے الحمدللہ بغیر آپریشن کے مکمل شفا نصیب ہوئے المالک القدوس السلام یہ کھلا پڑھنا ہے اور افہہ سبتم اور ازان والا عمل ہر آدھے گھنٹے بعد کریں تو بہت اثر رکھتا ہے افہہ سبتم یہ سور مومنون کی آخری چار آیات ہیں افہہ سبتم سے شروع ہو کر یار خمر راہیمین پہ ختم ہوتی ہیں اور ازان سات سات مرتبہ پڑھنی ہے ازان آپ نے جو نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے ویسے ازان نہیں دینی پر سات سات دفعہ پڑھنی ہے اور مریض کے دائیں کان میں پہلے پھونک مار دیں اور پھر بائیں کان میں پھونک مار دیں سات بار سور مومنون کی آخری چار آیات پڑھیں اور سات بار ہی ازان پڑھیں اور اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں خود مریض نے کرنا ہے تو وہ اپنے دائیں کان کا تصور کر کے دائیں کندے کی طرف پھونک مارے گا اور بائیں کندے کا تصور کر کے بائیں کان میں پھونک مار دیں گا اور اگر آپ نے مریض کے کان میں دم کرنا ہے تو آپ سات بار ہی سورہ مومنون کی آخری چار آیات پڑھیں گے سات بار ہی ازان پڑھیں گے اور مریض کے پہلے دائیں کان میں پھونک ماریں گے اس کے بعد بائیں کان میں پھونک ماریں گے ہر آدھے گھنٹے بعد ہی عمل کریں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور المالک القدوس السلام کھلا پڑھنا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ